الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دوست آباب پریشان ہیں اوپر سے مہنگی زیادہ ہے مہنگی کے بم پڑھ رہے ہیں اور اوپر سے تنخواہیں تھوڑی ہیں رزق میں برکت نہیں ہے پیس آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے آج اس موضوع کی اوپر میں آپ کو چند وضائف بتاتا ہوں آپ کے لئے جو آسان لگے وہی وظیفہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے لیکن جو بھی میں وظائف بتا رہا ہوں ان سب وظائف کے لئے شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی ہونی چاہیے نماز کی پبندی ہو بس ان میں سے پہلا وظیفہ ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں بتاتا ہوں بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ والعزیز روزی میں برکت ہوگی وہ یہ یہ وظیفہ پڑھنے ہر نماز کے بعد بھی اس مرتبہ اگر یہ آپ کے لئے مشکل بنتا ہے یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے تو پھر اس کے یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر رزق کی برکت کے لئے یہ وظیفہ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا اپنے صحابہ کو جو شخص کے سو مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کرمات کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ والعزیز بیروزگاری یہ بھی ختم ہو جائے گی اور رزق بھی ملے گا اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا برکت بھی ہوگی وہ یہ ہے اب ان دو وظائر کے بعد اگر یہ آپ کے لئے مشکل بنتے ہیں اب وہ وظیفہ کہ جس کا خود میں تجربے کرتا ہوں اور یہ میں خود کا یعنی سینہ و سینہ ملا ہے اور میں آگے اس کو چلاتا ہوں ہر مشکل ٹل جائے گی اور روزی میں برکت اتنی ہوگی کہ آپ تصور تک بھی نہیں کر سکیں گے اور رزق بھی وسیع ہو جائے گا انشاءاللہ والعزیز وہ یہ ہے جس کے میرا خود کا تجربہ ہے صبح کی نماز کے بعد سورت فتح ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور نماز مغرب کے بعد سورت واقعہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے یہ دو کام کرنے اور پھر ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جب آپ وظیفہ کرتے رہیں گے تو آپ سوچ تک بھی نہیں سکتے کہ کتنا آپ کو جناب علی رزق میں برکت ہوتے اور کہاں کہاں سے غائبانہ مدد ملے گی آپ کو رزق میں اتنا وسیع ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہ سکیں گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا یہ جو میرا آخری وظیفہ میں نے بتایا یہ خود کا تجربہ ہے اور اس کو یہ اس وظیفے کی میں خود اجازت بھی دے سکتا ہوں اور اجازت بھی دے سکتا ہوں دے رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جو سنی سے ہوا لکیدہ ہے اور نماز کی بابندی کرتے ہیں ان کو یہ میری طرف اجازت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورت فتح ہے ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد سورت واقع ہے ایک مرتبہ اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تجربہ پڑھیں یہ پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں انشاءاللہ عزیز پیسہ ہی پیسہ ہوگا رزق میں بھی برکت ہوگی کروبار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ عزیز مولا کریم دین مطین کی سمجھ عطا فرمائے